اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہو کہ آپ سب لوگ زبانز ہوں گے خوش باش ہوں گے تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو جناب سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اسد عمر کے حوالے سے کیونکہ ان کے بارے میں بہت سارے رومرز پھیلے ہوئے ہیں کوئی تو خدا نحضہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتقال اسپتال ہو گیا کوئی کہہ رہا ہے کہ جی تبیت بڑی ناساس ہو گئی اصل معاملہ کیا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کراچی کے اندر جو ہمارے سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں یعنی کہ اسد عمر جن سے اب عمران خان کافی زیادہ ناراض ہیں کبھی کسی وقت میں وہ عمران خان کے بڑے جگری یار تھے آج کل وہ اپنے کیسز بھی بھگت رہے ہیں اور تقریباً عمران خان سے لا تعلقی ان کی ہو چکی ہے پہلے لا تعلقی کا اظہار کیا اس کے بعد عمران خان کے پاس جا کے عدالت میں بیٹھے تو عمران خان نے اپنی سیٹ اپنی نشست ہی الگ کر لی اور پھر انہوں نے جب ان کو مخاطب کرنے کی کوشش کی عمران خان کو تو عمران خان نے ان کے کسی سوال کا جواب دینے سے بھی انکار کر دیا تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ اسد عمر جو ہیں ان کی طبیعت کے معاملے میں ان کی صحت کے معاملے میں کافی باتیں پھیلی ہوئی تھیں تو آپ کو بتا دوں کہ وہ بیسکلی اسپطال ان کو منتقل کرنا پڑا اور وہ بھی ڈبل ون ڈبل ٹو کے اوپر ریسکیو حکام جو ہیں ان سے جب رابطہ کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ ان کی طبیعت بگڑنے کے اوپر اسد عمر نے ریسکیو ایمبلنس سے خود رابطہ کیا یعنی ڈبل ون ڈبل ٹو پہ انہوں نے کال کیا ان کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی حکام کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ سندھ ریسکیو ایمبلنس نے اسد عمر کو گھر سے لیا اور اس کے بعد اسپطال پہنچایا اسد عمر کو کمر کے درد کے باعث جو ہے وہ کلیفٹن کے نیجی اسپطال میں منتقل کیا گیا اور اسد عمر جو ہیں بعد میں انہوں نے ڈبل ون ڈبل ٹو کی کافی تعریف بھی کی ان کا ایک ویڈیو بھی آیا انہوں نے کہا کہ یہ سروس جو ہے کسی نعمت سے کم نہیں ہے اس بات کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا کہ اسد عمر کے گھر پہ بہت سارے نوکر چکر ہوں گے ڈرائیورز ہوں گے تو آخر ان کو ڈبل ون ڈبل ٹو کو کال کرنے کی ضرورت کیوں پڑی جس کی وجہ سے اتنا پیننگ پھیلا اور جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ باتیں بنانے کا موقع ملا لیکن بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ ان کو فوری طور پر سروس مل گئی اور فوری طور پر وہ اسپطال پہنچ گئے اللہ تعالی ان کو جو ہے وہ صحت کاملہ اور آجلہ تا فرمائے آمین اس کے علاوہ جو باقی رومرز پہلی میں یہ ساری جھوٹی ہیں جو اصل خبر تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کو بتا دوں کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لکی مروت میں ہمارے جو چھے جوان تھے فوجی تھے وہ شہید ہوئے تھے اور ان کا نمازت جنازہ جو ہے وہ فائنلی ادا کر دیا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ گزشتہ رات کو ہی شباز شریف صاحب جو ہمارے پرائم نیسٹر ہیں وہ آئے ہیں پاکستان چائنا سے اور ان کے ساتھ ہمارے آرمی چیف بھی تھے تو آتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے جو پرائم نیسٹر ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کا نمازت جنازہ پڑا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی کے آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹن محمد فراز علیاس صوبیدار میجر محمد نظیر لانس نائک محمد انور جو ہیں اور اس کے علاوہ ٹوٹل ملاقی یہ چھے لوگ تھے لانس نائک حسین علی سپاہی اسدللہ اور سپاہی منظور حسین اور سپاہی راشد محمود یہ ٹوٹل چھے سات لوگ بنتے ہیں ان سب کی جو نمازت جنازہ ہے وہ ادا کر دی گئی ہے جس میں ہمارے جو پرائم نیسٹر ہیں انہوں نے شرکت کی بعد میں کیپٹن لیاز فراز کا جزد خاکی جو ہے وہ ان کے ابائی علاقے چونیا پہنچایا گیا جہاں نمازت جنازہ میں شباہ شریف اور وفاقی وزراء اسکری حکام کور کمانڈر پشاور حاضر سرویس افسران ہمارے جوان اور عوام کے بڑی تداز جو ہے انہوں نے شرکت کی اور وزیراعظم نے شہدہ کی اہل خانہ سے جو ہے وہ دلی تازیت کا اظہار کیا اور کیپٹن فراز علیاز جو ہے ان کے جنازے کو کان دھاوی دیا ان میں سے ایک ایسے تھے جن کی شادی ابھی ہونے والی تھی اور چند ہی دن رہ گئے تھے عید کے بعد ان کی شادی تھی کیپٹن فراز علیاز شہید کی اہل خانہ سے ملاقات انہوں نے کی شباہ شریف نے اور ان کا کہ شہادت کا رتبہ جو ہے وہ اللہ کسی کسی کو بخشتا ہے لیکن یقین کریں کہ اس وقت یہ خبر جب میں آپ کو بتا رہی ہونا تو میری آنکھوں میں اس وقت آنسو ہیں اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پاک فوجہ ان کو کتنے چیلنجز کا سامنا ہے گلگت پلتستان کے اندر کشمیر کے اندر انریسٹ پیدا کرنے والے لوگ کس حد تک ہیں افغانستان کے بورڈر سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے ایران کے بورڈر سے ہو رہی ہے ادھر سے بھارت کے بورڈر سے ہو رہی ہے ادھر سے امریکہ پاکستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے صرف ایک ملک ہے جو اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ چائنہ ہے ادھر وائز آپ دیکھیں کہ جو اس وقت حالات ہیں اور ایسے میں ہمارے جو شہدہ ہیں اور جس طرح وہ ینگ لڑکے ہیں ہمارے مطلب کوئی ماں باپ اس لیے تو نہیں ان کو میں کیا بولوں میرے پاس میرے پاس الفاظ نہیں مجھے سمجھنی آرہا کہ میں اپنی فیلنگز کا اظہار کیسے کروں کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شہادت ایک عظیم رتبہ ہے شہادت حرک کو نصیب ہونی چاہیے مگر دل دکھتا ہے کہ کیوں یہ اس طرح کے حالات کی وجہ سے ہمارے جوانوں کو اس طرح جانا پڑا ہے اور پھر باتیں کرنے والے اور بھونکنے والے اداروں کے اوپر جو ہیں بڑے آسانی سے بول کے چلے جاتے ہیں ان کو بس اپنے مو سے الفاظ نکالنے آتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ کے ملک میں زلزلہ آئے آپ کے ملک میں سلاب آئے آپ کے ملک میں کوئی ڈیمیج ہو جائے آپ کے ملک میں کوئی نقصان ہو جائے آپ کے ملک میں کوئی پینک پھیل جائے تو آتی کون ہے فوج آتی ہے آپ کے مدد کے لیے اس وقت پھر آپ کا یہ جو معذرت کے ساتھ مجھے الفاظ بولنے پڑتے ہیں کہ جو بھونکنہ یہ کہاں جاتا ہے وہ جو لوگ اپنے ملک کا کھاتے ہیں اور پھر اپنے ملک کے خلاف جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں بیٹھ کر تزہیق کرتے ہیں اور اپنے ہی ملک کے خلاف سہولتکار بنے ہوئے ہیں ان کو شرم سے ڈوب مننا چاہیے یہ لکی مروت کا جو واقعہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے اوپر آئی ای ڈی دھماکے کے اندر پاک واج کے کیپٹن سمیت ساتھ جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے بہرحال میں چلتیوں جی اگلی خبر کی طرف اور اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ مراد سعید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ خبر ذرا دیکھئے گا کیا زبردست طریقے سے چلائی ہے جی آج نہیں اس نے اور وہ آپ کو سکرین کے پر نظر آ رہا ہوگا انہوں نے کہا جی پولیس نے مراد سعید کو گرفتار کر لیا اس کے بعد جو ہے وہ ہر طرف سوشل میڈیا کے اوپر ایک پینک پھیل گیا ہے کچھ لوگوں نے اس کو فیک نیوز قرار دیا کسی نے کچھ کہنا شروع کر دیا تو کسی نے کچھ کہنا شروع کر دیا مراد سعید نے ابھی تاک اس کے اوپر کوئی ردعمل نہیں دیا لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ خبر جو ہے وہ آدھی سچی ہے اور آدھی جو ہے یہ ٹویسٹ کی گئی ہے وہ کیسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ذرا سنیے گا کہ کراچی میں مراد سعید نے بہن کو ان کے گھر میں گھس کر قتل کر دیا جس کے بعد جو مراد سعید ہیں ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا یہ خبر ہے جی اور ذرا سنیے گا کہ پولیس کے مطابق جو ہے وہ تفتیشی ٹیم نے جائداد کے تنازے پہ بہن کو قتل کرنے کے وجہ سے مراد سعید کو گرفتار کر لیا اور ملزم کی شناخت جو ہے وہ کر لی گئی ہے ملزم کو پکڑ لیا گیا ہے ایس ایس پی انمیسٹیگیشن ازر جاوید کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ مراد سعید جو ہیں انہوں نے مواج گوٹ کا علاقہ ہے بسم اللہ چوک کے اوپر وہاں پر بہنوئی کے گھر میں گھس کر فائرنگ کی اور اس کے بعد وہاں سے وہ فرار ہو گئے جس کے بعد ازر جاوید کا کہنا یہ ہے کہ ملزم کی فائرنگ سے اس کا بہنوئی انہائت شاہ بھی زخمی ہوا عدالت نے بھی ملزم کو مفرور قرار دیا تھا لیکن فائنلی ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پولیس نے گرفتاری کے بعد ملزم یعنی کے مراد سعید سے عالی قتل بھی برامت کر لیا ہے اور مزید تفتیش جو ہے وہ جاری ہے اتنی خبر تو بلکل ہنڈرڈ پرسن سچی ہے لیکن مراد سعید جو ہیں یہ وہ والے مراد سعید نہیں ہے جو پولیٹیشن ہے یہ وہ والے مراد سعید نہیں ہے جو عمران خان کے بیسٹ فرنڈ ہے یا ان کے جگری یار ہیں یہ وہ والے مراد سعید بھی نہیں ہے جو گھر سے مفرور ہیں اور ان کے بھائی اور ان کے والد کو پکڑا پکڑا ہوا ہے بلکہ یہ مراد سعید ایک شہری ہیں جن کے بارے میں باقی تمام ڈیٹیلز میں آپ کو بتا چکی ہوں ان کا نام کیوں کہ مراد سعید ہے اس کی وجہ سے لوگ اس کو مکس کر رہے ہیں اپنے والے یہ جو پولیٹیشن مراد سعید ہیں ان سے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو مراد سعید ہیں وہ تاحال مفرور ہیں ان کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ افغانستان جا چکے ہیں افغانستان سے بیٹھ کر وہ ٹویٹس بھی کرتے رہتے ہیں لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ادھاروں نے ان کو پکڑا نہیں ہے برنہ اگر ہمارے حساس ادھارے یہ چاہیں کہ وہ ان کو پکڑ لیں تو میرے خیال سے کہ وہ پاتال سے بھی نکال کے لے آتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بندی کو پکڑ نہ سکیں کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈھیل دی جاری ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی ورہ سے ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے تو اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ہماری جو پولیٹیشنز ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ بھی کہتے ہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے خیبر پختون خواہ کے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے پناہ لے رکھی ہے جو کہ ملک کے اندر انریسٹ پیدا کرتے ہیں یا جو کل ادم تنظیمیں ان کے پاس جا کے رکے میں ہیں ان کو ان کی طرح سے شلٹر مل رہا ہے جس کی وجہ سے ادارے جو وہ ابھی ان کو ڈھیل دے رہے ہیں جیسے ہی وہ کہیں نہ کہیں سرگرمی کریں گے دردر کہیں موف کریں گے کہیں نہ کہیں ان کی موفمنٹ ہوگی تو اس کے بعد ادارے ان کو دھر لیں گے اور اس کے بعد بات کر لیتے ہیں آج کی آخری خبر کے بارے میں جس کے بارے میں بہت بڑا دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں اور وہ حکومت چھوڑنے جا رہے ہیں آخر شہباز شریف ایسا کرتے ہیں تو ان کا سبسٹیوٹ کیا ہوگا فی الحال میں آپ کے ساتھ خبر کا سورس جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں کہ یہ اتنی بڑی پیشگوئی کی کس نے ہے جناب یہ منظور وسان جو ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کیسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں پیپلز پارٹی کے رانوماں ہیں جی منظور وسان انہوں نے پیشگوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف تین ماہ کے اندر اندر قومی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل سے متعلق اہم پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ ملکی سیاست کے لیے اگلے تین ماہ بہت ہی اہم ہونے جا رہے ہیں منظور وسان نے اہم پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ سیٹ اپ میں نواز شریف وزیراعظم نہیں بن سکتے اور ہو سکتا ہے کہ شباز شریف تین ماہ کے اندر قومی اسمبلی تحلیل کردے ہیں انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد جو بھی سیٹ اپ آئے گا اس کا اس کو دیکھا جائے گا اور مگر سبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ موجود رہیں گی انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ عمران خان اور دیگر سیاستدانوں کے لیے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا انہوں نے کہا کہ ریلیف ملتے بھی ہیں اور واپس بھی ہو جاتے ہیں عمران خان خوش فہمی میں نہ رہیں تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ آیا یہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی کیونکہ جاتا کہ میری ایک سوچ ہے یا میری ایک منطق ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ اپنا ٹائم پورا کرے گی اور یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ڈی ریل نہیں ہوگا لیکن بہرحال اگر منظور وسان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہے اور پیپلز پارٹی ابھی اقتدار کا حصہ ہے اور اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو ہمیں تھوڑا سا سیریس تو لینا پڑے گا ویسے آپ لوگوں کی کیا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا بہرحال اگر ایسا ہوگا تو میرے خیال سے اچھا نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت اور آنے والا آنے والی جو ہماری کشتی ہے وہ کس منجدار میں جاتی ہے یہ تھی آج کی خبریں باریا جی آپ لوگوں کی آئے کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ منظور وسان نے جو کہا اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے مراد سعید سے متعلق جو خبر میں نے آپ کو دیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اسد عمر سے متعلق جو خبر دی ہے اور لکی مروت سے متعلق جو آپ کو خبر دی ہے ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کا جو کچھ بھی سوچنا سمجھنا ہے کومنٹ سیکشن میں آئیے شائع کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور سیاسی تذیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹیو ٹرینہ ہر کس پر بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خال رکھے گا اللہ نکے بان